زمانے کی قسم ہے تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وسیعت کی اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجئے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجئے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وسیعت کی اس جملے کو بار بار پڑھئے بار بار پڑھئے بار بار پڑھئے اور پھر کچھ نتیجہ نکالیے اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک میار ہمارے سامنے آ رہا ہے جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں میورات قائم ہیں کامیابی کے ان سے بلکل مختلف ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے جس کی جائدات زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں ان تمام تصورات کی نفی ہیں کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے ایمان، عملِ صالح، تواصلِ حق، تواصلِ حق، تواصلِ حق، تواصلِ حق، یہ ہیں تو کامیابی ہے یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں آپ کو سلطلتِ عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایمان اور عملِ صالح اور نواسِ بِلَقْ وَتَوَاسِ بِسَمْ اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو چاہے آپ کسی کٹھیاں میں رہتے ہو کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی آپ کامیاب ہیں یہ ذہن میں رکھئے میار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پر چلی نہیں سکتے اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے جو صحیح کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے راتوں کو سوچتا ہے پلیننگ کرتا ہے وہ کامیابی کے حصول کے لیے اگر کامیابی کے یہ تصورات ہیں تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کریں دنیا میں گم ہو جائے گا جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ بیار ہے در حقیقت جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکیں انہیں اجازتی نہ کریں اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی رشتہ نہ دے لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے آپ سوچئے ابو حریرہ کا کیا مقام تھا ابو زر کا کیا مقام تھا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من کانا یا سنرہو ان ینظر الى زود عیسیٰ فالجنظر الى صاحبی ابی سر جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زود اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی میرے اس دوست ابو زر کو دیکھ لیں یہ لوگ ہیں کامیاب ترین حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کوئی مقام نہیں تھا ایک انسانی صحابی نے ایک بجرہ دیا ہے جس میں کے ودا ہو کر حضرت فاطمہ کوئی گھر نہیں تھا فقرائے صاحب آنے سے تھی مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا حضرت نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے عرض کیا حضرت کچھ نہیں دینے پاس فرمایا تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک عرض کیا جی زرہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتیار ہے جنگ کے لیے ہے جہاد فی سبیر اللہ کے لیے آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو کچھ لے کر آؤ مہر تو دینا ہے کیا اس مفرسی کے سبی وجہ سے وہ حضرت علی ناکام انسان تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس میار پر ہمارا دل ٹھکتا تھے دل ٹھک جائے تو کیا کہنے زندگی میں انقلاب آ جائے